الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادلہ عبادہ اللذین استقا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقان اللہ علیما حلیما سبحان ربک رب العزت اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آہل سیدنا محمد وبارک وصلی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آہل سیدنا محمد وبارک وصلی اللہم صلی علی سیدنا محمد وبرک وصلی تحمل اور برداشت اردو زبان میں ہممانی الفاظ ہیں تحمل کا مادہ حمل ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بوجھ اٹھانا اور یہ لبز دو طرح سے استعمال ہوتا ہے ایک ہاں کی زیر کے ساتھ کسرہ کے ساتھ تو اس کو حمل کہتے ہیں حمل کا مطلب ہوتا ہے ظاہر میں بوجھ اٹھانا سر پہ اٹھانا ہاتھ سے اٹھانا جو نظر آسکے قرآن مجید میں فرمایا فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرَى اور بعض مرتبہ یہ حاقی فتحہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے زبر کے ساتھ اس کو حمل کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ باطن میں بوجھ اٹھانا جیسے حاملہ عورت نہ اس کے سر پہ بوجھ نظر آتا ہے نہ ہاتھ پہ بوجھ نظر آتا ہے لیکن اپنے بطن میں اس نے بوجھ اٹھایا ہوتا ہے پوشیدہ بوجھ قرآن مجید میں فرمایا وَأَوْلَاتُ الْأَحْمَالِ عَجَلَهُنَّ تو مانا یہ ہوا کہ ظاہر میں بوجھ اٹھانا یا باطن میں بوجھ اٹھانا اب ہر شخص واقف ہے کہ بوجھ اٹھانا مشکت کا کام ہوتا ہے لیکن بساوقات انسان مشکت کے باوجود بوجھ اٹھاتا ہے اس کو تحمل کہتے ہیں کہ انسان کے اندر قدرت انتقام بھی ہوتی ہے جذبہ انتقام بھی ہوتا ہے پھر وہ اپنے نفس کو قابو کر لے اپنے آپ کو تھام لے اپنے آپ کو روک لے اور اس بندے کو معاف کر دے تو اس کو کہتے ہیں تحمل مزاجی کہ دوسرے کی عذابت سبر کر جانا اس کو برداشت کر لینا اور در بزر کر دینا یہ تحمل مزاجی اور برداشت کہلاتا ہے اللہ رب العزت علیم بھی ہیں اور حلیم بھی ہیں اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ان دو ناموں کو یقجا کر دیا کہ اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے اور حلیم بھی ہے راز اس میں یہ ہے کہ ہم تو دوسرے کی غلطی کو اس لیے معاف کر دیتے ہیں کہ ہم یہ تھوڑا پتہ ہوتا ہے ٹین پرسنٹ انفرمیشن ہوتی ہے غلطی کی اور نائنٹی پرسنٹ ہماری آنکھ سے اوجل ہوتی ہے ہم معاف کر دیتے ہیں اللہ رب العزت تو بندے کے عیب سے اس وقت واقف ہوتے ہیں جب وہ دل میں گناہ کا ارادہ کرتا ہے پھر اس نے گناہ کیسے کیا اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں اتنا اللہ رب العزت کا علم اور پھر اس کے اوپر اللہ کا حلم اس پہ بندہ قربان جائے یہ اللہ ہی کی شان ہے اس علم کے بعد پھر ایسا حلم آج ہمیں اپنے بچے کی غلطی کا پتہ چلے ایک مرتبہ سمجھائیں نہ سمجھے تو بچے کو گھر پہ نکالنے سے آمادہ ہو جاتے ہیں کہ اگر اس نے میری بات نہیں ماننی تو یہ اس گھر میں نہیں رہ سکتا اللہ تعالیٰ تو بندے کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرتے کہ بندہ اگر گناہ کرے تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اے میرے بندے میں تیرے رزق کو بند کر دیتا ہو اگر بندے کا رزق بند کر دیا جاتا گناہ کرنے پر تو کیا ہوتا تو اللہ حرم العزت کا تحمل دیکھئے کہ بندہ گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو رزق دیے جاتے ہیں پھر اس پر عجیب بات یہ کہ قدرت انتقام کے باوجود اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں پر پردہ ڈیل دیتے اس کو لوگوں کی نظر میں رسوانی ہونے دیتے گناہوں کے باوجود لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں اس لیے کسی عارف نے یہ کہا کہ جس نے تیری تعریف کی جس نے تیری تعریف کی اس نے در حقیقت تیرے پروردگار کی ستاری کی تعریف کی کہ جس پروردگار نے تجھے چھپا لیا اگر اللہ تعالیٰ ہماری حقیقت کھول دے تو لوگ موہ پہ تھوکنا بھی گوارہ نہ کریں تو انسان گناہ کرتا ہے اللہ حرب العزت رزق بند نہیں کرتے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو رسوانی ہونے دیتے ہیں پردے ڈال دیتے ہیں چھپا لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو خوری سزا بھی نہیں دیتے یہاں تو بچہ غلطی کرے تو ماں بھی تھپڑ لگا دیتی ہے اگر قدرت کا بھی معاملہ ایسا ہوتا تو کیا بنتا اللہ تعالیٰ سزا کو مؤخر فرماتے ہیں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بندہ گناہ کرتا اللہ تعالیٰ اس سے صحت واپس لے لیتے تو پھر ہمارا کیا بنتا پردگار ایسا نہیں کرتے بندے کو سورنے کا موقع دیتے ہیں صدرنے کا موقع دیتے ہیں اس لیے کسی نے یہ کہا کہ اس دنیا میں کسی بچے کی پیرائش اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ابھی مایوس نہیں ہوا پھر اس امت کے ساتھ اللہ رب العزت کا خصوصی معاملہ ذرا غور کیلئے سیدہ آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی نافرمانی کا ارادہ نہیں تھا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمَا اللہ تعالیٰ تصدیق فرماتے ہیں کہ بھول تھی لیکن اس پر معاملہ کیا ہوا اللہ رب العزت نے جنت کی پوشاک پھی لے لی اور ان کو جنت سے زمین میں بھی اتار دیا پوشاک بھی اتر گئی اور جنت کے گھر سے نکال کر دنیا میں بھی بھی دیا گئے لیکن ہم گناہگاروں کے ساتھ اللہ کا کیا رحمت کا معاملہ ہے ہم جسم سے کپڑے اتار کر گناہ کرتے ہیں پرودگار اس جسم پر دوبارہ کپڑے واپس لوٹا دیتا ہے ہم گھر سے باہر نکل کے گناہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ہمیں واپس سلامتی کے ساتھ اپنے گھروں میں لوٹا دیتا ہے ہمارا پرودگار کتنا رحیم کتنا حلیم سبحان اللہ سجنہ سجید کے اقبر اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ علم کی زینت حلم کے ساتھ مزہ یہ ہے کہ بندے میں یہ دونوں صفتیں جمع ہوں علم بھی ہو اور حلم بھی آج کل علم کی صفت تو مل جاتی ہے مگر حلم کی صفت بہت کم تخلقو بے اخلاق اللہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے مزین کریں علم بھی حاصل کریں اور علم بڑھنے کے ساتھ ہمارا حلم بھی بڑھنا چاہیے چنانچہ قرآن مجید نے ہمیں یہی طریقہ سکھایا کہ ہم برائی کے بدلے میں اچھائی کا جواب دیں فرمایا ادفا باللتی ہی احسن تم برائی کو اچھائی کے ساتھ دکے لو لوگ اگر برائی کا معاملہ کرتے ہیں تم اچھائی کا معاملہ کرو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک آدمی بہت بدتمیزی کا معاملہ کر رہا تھا بلکہ گالیاں دے رہا تھا دیکھنے والے کو بڑی حیرت ہوئی اس نے کہا کہ حضرت یہ آپ کے ساتھ ایسے رفل فاظ کا استعمال کر رہا ہے اور آپ پھر ہی سے دعا دے رہے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کُلُّ اِنَائِنْ يَتَرَشَّحُ بِمَا فِي ہر برطن سے وہی نکلتا ہے جو اس برطن میں بھرا ہوا ہوتا ہے اس میں شر بھرا تھا شر نکل رہا تھا میرے اندر اللہ نے خیر ڈالی میرے اندر سے خیر نکل رہی تو شریعت نے ہمیں یہ قانون بتایا کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی بھی کرے تو تم اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ اس لیے کہ اگر کوئی بندہ ناپاک کپڑے کو دھونا چاہے تو وہ پیشاپ سے کبھی نہیں پاک ہوتے ناپاک کپڑوں کو دھونے کے لیے پاک پانی کی ضرورت ہے اسی طرح برائی کو ختم برائی کے ذریعے سے نہیں کیا جا سکتا برائی کو ختم کرنے کے لیے اچھائی کی ضرورت ہے اور قرآن مجید نے ہمیں کہا ادفا باللتی ہی احسن کہ تم برائی کے بدلے میں اچھائی کے ذریعے سے جواب دو ایک دکھا فرمایا کہ جو لوگ برائی کے بدلے میں اچھائی کا معاملہ کرتے ہیں وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَا اُولَائِكَ لَهُمْ اُقْبَدْدَار ان کو اللہ تعالی جنت میں بہترین ٹھکانہ عطا فرمائے اگر کوئی بندہ برائی کا انتقام لینا چاہے تو شریعت میں اجازت دی کتنی جتنی برائی کی گئی اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دے سکتے فرمایا فین آقبتم فَآقِبُوا بِمِسْلِمَا اُقِبْتُمْ بِهِ اگر وہ تمہارے ساتھ برائی کا معاملہ کریں تو جتنا کریں تم اتنا جواب دے سکتے ہو وَلَئِنْ سَبَرْتُمْ اور اگر تم صبر کرلو لَهُوَ خَيْرُ لِسْفَابِرِينَ تو صبر کرنے والوں کے لیے یہ بہت اچھی بات ہے تو شریعت نے ہمیں معاف کرنا اور صبر کرنا سکھایا یہی انسانیت ہے چنانچہ نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو افو درگدر تحمل اور برداشت معاف کرنے کی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے تاریخ انسانیت میں کسی نے دوسروں کی غلطیوں کو اتنا معاف نہیں کیا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کی غلطیوں کو معاف کرنا میرے آقا کا یہ عمل ہم سب کے لیے باعث تقلید ہے چنانچہ مولانا بالکلام آزاد دیکھتے ہیں مظلومی میں صبر مقابلے میں عظم معاملے میں راست بازی اور طاقت و اختیار کے باوجود افو درگزر انسانیت کے وہ نوازر ہیں جو کسی ایک زندگی میں اس طرح جمع نہیں ہوئے جیسے نبی علیہ السلام کے زندگی میں جب آتے ہیں قاضی آیاد رحمت اللہ علیہ شفاہ شریف میں لکھتے ہیں وَهُوَ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَا يَسِيدُ مَا قَسْرَتِ الْعَزَاءِ إِلَّا صَبْرًا کہ ان کو جتنی دشمن تکلیف پہنچاتے تھے اتنا ان کا صبر پڑھتا تھا وَعَلَا إِسْرَا فِي الْجَاهِلِ إِلَّا حِلْمًا اور جاہل جتنا ان کے ساتھ جہالت کا معاملہ کرتے تھے ان کا حلم اتنا زیادہ ہو جاتا تھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ قوت برداشت کا سب سے زیادہ مظاہرہ انسان کا اپنے قریب والوں کے ساتھ ہوتا ہے بیوی بچوں کے ساتھ ماتہتوں کے ساتھ نوکروں خادموں کے ساتھ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں دیکھیں جتنا جو قریب تھا اتنا وہ نبی علیہ السلام سے زیادہ محبت کرنے والا زیادہ قربان ہونے والا انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا لڑکپن میں اور دس سال نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہا دس سال میں نبی علیہ السلام نے نہ کبھی مجھے مارا نہ مجھے کبھی ڈانٹا نہ مجھے کوئی دھمکایا دس سال میں ایک مرتبہ بھی ایسی نوبت نہیں آئی سبحان اللہ تربیت کا انداز دیکھئے ہمارا معاملہ تو ہم تو ہر دوسرے چوٹھے دن ایسی ٹھیک ہی نظروں سے بچوں کو دیکھتے ہیں بیوی کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے بس میں ہوتا تو ہم ان کو روح زمین کی بجائے زیر زمینی بھیج دیتے نبی علیہ السلام کا انداز تربیت ہی اور تھا چنانچہ ایک نوجوان تھے ان کی عادت تھی کہ جہاں کہیں ان کو اچھی خجور کا درخت ملتا وہ خجور توڑ کے کھا لیتے تھے علاقے کا دستور یہ تھا کہ اگر پھل کہیں گرا پڑا ہو تو جو چاہے اٹھا کے کھا لے اجازت تھی اس نے عام تھا لیکن درخت پر چڑھ کر پھل توڑنا اس کے لیے اجازت لینے کی دورت ہوتی تھی مالک سے یہ نوجوان تھے جہاں پھل پسند آتا درخت پر چڑھ کے توڑ لیتے خوشاہ اور کھانا شروع کر دیتے ایک مرتبہ ایک مالک نے ان کو پکڑ لیا اور انہوں نے نبیل اسلام کی خدمت میں پیش کر ریا یہ نوجوان کہتے ہیں کہ جب مجھے نبیل اسلام کے سامنے لائے گیا تو میں پہلے تو بڑا درا کہ آج میرا ہاتھ کٹے گا لیکن جب اس مالک نے بتایا کہ یہ نوجوان میری خجوریں چوری کرتا ہے توڑتا ہے تو نبیل اسلام نے میری طرف دیکھا اور مجھے بلائیا میں جب قریب گیا تو نبیل اسلام نے شفقت کا ہاتھ میرے سر پر رکھا وہ کہتی ہیں کہ آدھا خوف تو میرا وحی ختم ہو گیا پھر نبیل اسلام نے مجھ سے سوال پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو میں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوگ لگتی ہے تو میں خجوریں توڑ کے کھا لیتا تو نبیل اسلام نے ڈانٹا نہیں جواب نے سمجھایا کہ دیکھو نیچے گری ہوئی خجور ہو تو اٹھا کے کھا لیا کرو اجازت ہوتی ہے درخت پر چڑھ کر توڑنا مالک کی اجازت کے بغیر جائز دی میں نے اسی وقت کہا جی میں آج کے بعد ایسا نہیں کروں گا نبیل اسلام نے جب میری زبان سے یہ بات سن لی تو آپ خوش ہوئے اور پھر نبیل اسلام نے مجھے دعا دی اے اللہ اس کے فقر کو ختم کر دے اس کی بھوگ کو ختم کر دے کہتے ہیں کہ نبیل اسلام کی زبان سے دعا سننے کے بعد میرے دل میں ایسی تھندک پڑی کہ اس کے بعد میں نے زندگی میں کبھی یہ عمل دوبارہ نہیں کیا یہ اصلاح ہوتی ہے کہ سانت بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے اور ہم اصلاح کیسے کرتے ہیں سبحان اللہ جو جتنا قریبی ہوتا ہے اتنا زیادہ غصے ہوتے ہیں اور شیطان نے آج کے دور میں لفظوں کو بدل دیا ہے نئے نام دے دیئے تاکہ لوگ گناہ چھوڑ نہ سکے چنانچہ غیبت کا نام گف شپ رکھ دیا جھوٹ کا نام بہانہ رکھ دیا عورت کہے گی میں نے خاند کے سامنے بہانہ کر دیا وہ بہانہ نہیں وہ جھوٹ ہوتا ہے تو خوبصورت نام اس لیے بدل دیئے کہ گناہ سے نفرت نہ ہو تو غیبت کا نام گف شپ جھوٹ کا نام بہانہ اور غصے کا نام جلال بڑی جلالی طبیعت ہے شیطان ذہن میں یہ نہیں دالے گا کہ تجھے بے جا غصات ہے بڑا جلال کیا نام رکھ دیا خوبصورت نام تاکہ یہ گناہ چھوٹنے نہ پائے تو نبی علیہ السلام نے اصلاح فرمائی مگر جلال کا تو کہیں درمیان میں تذکرہ نہ آیا اتنے جمال سے نبی رحمت نے ایک برائی کو ہمیشہ کے لیے دل سے ختم کر کے رکھ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھیں افو در گزر تو سب سے زیادہ برداشت کی ضرورت اہل خانہ کے ساتھ بچوں کے ساتھ ماتہتوں کے ساتھ آتی ہے نبی ریشام کا ماتہتوں کا ساتھ یہ معاملہ اہل خانہ کے ساتھ سبحان اللہ اس سے بھی بڑھ کر رہیم و قریب چنانچہ عائشہ صدیقر عزی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے کہ کبھی کسی بات پر اگر میں غصے میں آ جاتی تو نبی علیہ السلام نام مسکرا کر میری طرف دیکھتے اور فرماتے اے منی سی عائشہ عمر چھوٹی تھی نا اے منی سی عائشہ اب آپ دیکھئے کہ اس ایک لفظ میں کتنا پیار کا میسج ہے جو بیوی کو کنوے ہو رہا ہے چنانچہ ایک مرتبہ عائشہ صدیقر عزی اللہ تعالیٰ نہ کسی بات پر نبی علیہ السلام سے گفتگو کر رہی تھی سینا صدیقے قولانو بھی تشریف لے آئے نبی ریشام نے فرمایا ابو بکر ہمارے درمیان فیصلہ کر دو ان کا بہت اچھا معاملہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ تم بتاؤ گی یا میں بتاؤ ان کا نہیں نہیں آپ بتائیں مگر ٹھیک ٹھیک بتائیں بیوی ہے نا ناز کا تعلق ہوتا ہے تو جیسے ہی انہوں نے کہا نا کہ آپ بتائیں مگر ٹھیک ٹھیک بتائیں تو ابو بکر صدیق علانہ تو والد تھے ان کو غصہ آیا انہوں نے ایک تھپڑ لگا گئے کہا کہ تجھے تیری ماں روئے کیا نبی علیہ السلام ٹھیک ٹھیک نہیں بتائیں گے اب جب تھپڑ پڑا تو عائشہ صدیق علانہ نبی علیہ السلام کے پیچھے آگے چھپ گئے کہ ابو سے دوسرا تھپڑنا پڑ جائے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ہم نے آپ سے فیصلہ کروانا تھا کسی کو صدا تو نہیں دیزوانی تھی اچھا آپ جائیں ہم اپنا فیصلہ خود کر لیتے ہیں صدیق علانہ چلے گئے نبی علیہ السلام نے مڑ کر عائشہ صدیق علانہ کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ دیکھا دوسرے تھپڑ سے تجھے میں نے بچایا نا بہت اتنی بات سے وہ جو آپس کی بات تھی وہ ختم ہو گئے تو نبی علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہت تحمل بردباری اور برداز کا معاملہ فرماتے تھے آج سے صدیق علانہ روایت فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے پوری زندگی اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا پوری زندگی چنانچہ آپ نے سنا ہے کہ جب نبی علیہ السلام طائف تشیف لے گئے تو ان لوگوں نے کیا معاملہ کیا مہمان کو کھانا تک نہ پوچھا پانی نہ دیا بلکہ نوجوانوں کو کہا کہ ان کو شہر میں ٹھہرنے بھی نہ دو نوجوانوں نے پتھر مارے نالین مبارک لہو سے بھر گئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تھکے ہوئے تھے بیٹھنا چاہتے تھے وہ نوجوان پھر آپ کو اٹھا دیتے تھے اتنی عزا پہنچائی کہ نو سال کے بعد ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ مشکت بھرا تکلیف بھرا دن کون سا تھا تو نبی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ وہ طائف کا دن تھا نو سال گزر گئے مجھے آج تک اس کی تکلیف یاد ہے تو نو سال تک تکلیف یاد رہی اتنی تکلیف تو دیت ہی اور جب آپ شہر سے باہر آئے فرشتے آئے جیب علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے آپ اجازت دیں تو دو پہاڑوں کو ٹکرا کر پوری بستی کا نام و نشان مٹا دیا جائے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں اگر یہ لوگ امان نہیں لائے ہو سکتا ہے ان کی اولادوں میں اللہ ایسے لوگ پیدا کر دے جو میرے اس کلمے کو قبول کرنے والے بن جائے بددعا کے موقع پر دعا کر دینا یہ میرے آقا کی شان تھا ورنہ عام دستور تو یہ تھا کہ ان کی تکلیف پر بددعا کے الفاظ نکلتے لیکن بددعا کے موقع پر دعائیں دینا سکھان اللہ چنانچہ غضر اہد میں جب کفار نے زور کیا نبی علیہ السلام کے تتانے مبارک میں شہید ہوئے اور بالاخر اللہ نے کافروں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا تو صحابہ اکرام موجود ہیں انہوں نے آپ کو اس حالت میں دیکھا تو ایک صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کے لیے بددعا ہی کر دیجئے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں لانت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا اور پھر اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ مہد قومی فإنہم لا یعلمون اللہ میری قوم کو ہدایت دے کہ یہ مجھے جانتے پہچانتے نہیں جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو بھی ضخم کھا کر دعا دے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا جب نبی علیہ السلام نے حجرت فرمائی تو مدینہ تیبہ میں کچھ شرصہ کے بعد کافروں کا ایک سردار آیا جو یمامہ کا سردار تھا نام تھا سمامہ بن اصال خیر لمبی بات ہے اس کو مختصر کریں تو کٹنی سٹوری شورٹ وہ ایمان لے آیا واپس سلا گیا اہل مکہ کو اپنی ضرورت کے لیے جو گندم تھی وہ یمامہ سے مدانی پڑتی تھی جب وہ سردار ایمان لے آیا تو اگلی مرتبہ اس نے قریش مکہ کو گندم بیچنے سے انکار کر دیا بھئی مالک کی مرضی ہوتی ہے جس کو چاہے بیچے جس کو چاہے نہ بیچے اس نے انکار کر دیا گندم کی شورٹیں جو گئیں اہل مکہ فاقوں پہ مجبور ہو گئے جب مکہ کے لوگوں کو فاقے ہونے لگے تو انہوں نے ایک وفد بھیجا نظر اسلام کی خدمت اب یہ کون لوگ تھے وہ ظالم لوگ تھے جنہوں نے صحابہ کو بھی تکلیفیں پہچائیں اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تیرہ سال تکلیفیں پہچائیں یہ وہ لوگ تھے چنانچہ انہوں نے ریکویسٹ کی کہ جی ہم لوگ تو فاقوں پہ مجبور ہو گئے ہیں آپ ہی اس بندے کو کہہ دیں کہ یہ ہمیں گندم دے دیں نبی علیہ السلام نے یہ بات سنی آپ نے جواب میں ایک بات آگے سے نہیں کہی فوراں سمامہ بن اصال کو آپ نے پیغام بھیجا کہ تم ہست دستور اہل مکہ کو گندم دو تاکہ وہ فاقے سے تاکہ وہ فاقوں سے مجبور نہ ہو جائیں چنانچہ نبی علیہ السلام کے حکم پر گندم ان لوگوں کو پہنچائی گئی جو نبی علیہ السلام کی مبارک جان کے دشمن تھے کیا ہم اپنی زندگی میں کوئی ایک واقعہ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارا ایسا کوئی دشمن ہو اور ہم نے پھر اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر دیا نبی علیہ السلام کی بڑی صافزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شادی اپنے کزن سے ہوئی تھی ان کا نام تھا اب العاص ایک موقع پر اب العاص نے ان کو اجازت دے دی کہ آپ چاہیں تو میرے پاس مکہ مکرمہ میں رہیں اور چاہیں تو مدینہ ہجرت کر کے چلی جائیں تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کا ارادہ فرما لیا چنانچہ انہوں نے اپنے بھائی قنانہ کو کہا کہ ان کو تم مدینہ کی طرف چھوڑ کے آؤ ادھر سے نبی علیہ السلام نے بھی صحابہ کو بھیجیا تھا جو مکہ سے تھوڑے فاصلے پر انتدار میں تھے چنانچہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ تیار ہوئی جب مکہ سے باہر نکلنے لگی تو کافروں کو پتا چل گیا ابو سفیان اس وقت سب سے زیادہ خفا ہوا کہ یہ تو قریش مکہ کی بڑی بیزتی ہے کہ مسلمانوں کے پیغمبر اسلام کی بیٹی دن دہارے اتنی جرت کے ساتھ چلی جائیں اور ہم اس کا راستہ نہ روک سکیں چنانچہ وہ آیا کہ ہم ان کو جانے نہیں دیں گے اس موقع پر ایک نوجوان تھا حبار ابن الاسود اس کا نام تھا وہ رشتے میں قدن بنتا تھا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا اور جتنے قریبی رشتہ دھار ہوتے ہیں نا موقع پہ کئی مرتبہ تکلیفیں دینے کا وہی سبب بنتے ہیں اب یہ آ گیا اور اس نے آ کر کیا کیا کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی جو سواری تھی اس کے پاؤں پر ٹانگ پر اس نے وار کیا جب سواری پر زخم لگا وار ہوا تو اونٹ نے بید کی اور سیدہ زینب اونٹ کے اوپر سے نیچے آ کر گری اس وقت امید کے ساتھ بھی تھی نیچے چٹان پتھریلی زمین تھی چنانچہ حاملہ حالت میں اگر اونٹ کی بلندی سے عورت گرے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوا کہ بالآخر مسکیرج ہوا حمل ضائع ہو گیا اتنی تکلیف اتنی تکلیف خیر ابو سفیان نے کہا کہ بھئی آج ان کو تم واپس لے جاؤ اور کل چپکے سے ان کو یہاں سے نکال دینا ہم پھر اس وقت اس کا راستہ نہیں روکیں گے بات کرنے والے کو اتنا تو کہہ دیں گے نا کہ ہاں ہم نے ایک مرتبہ ان کا راستہ روکا تھا چنانچہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس تکلیف کی حالت میں مکہ مکرمہ سے مدینہ کا سفر کرنا پڑا اُس زمانے میں پندرہ دن لگا کرتے تھے سواری پر سوچیں ایسی تکلیف اور پھر مشکت بھرہ سفر چنانچہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ طیبہ پہنچیں تو تکلیف سے ان کی حالت بہت بری ہو چکی تھی نبیل اسلام نے اپنی بیٹی کو جگرگوشہ کو اس تکلیف کی حالت میں دیکھا تو مبارک آنکھوں سے آنسو آگئے اور فرمایا کہ میری اس بیٹی کو دین کی خاطر جتنا ستایا گیا اتنا کسی دوسرے کو نہیں ستایا گیا اور یہی زخم بالآخر ان کے لیے بعد میں وفات کا ذریعہ بنا اب سوچئے کہ جس بندے نے ایسا زخم لگایا کہ بیٹی کی موت ہو جائے وہ کتنا بڑا دشمن ہوتا ہے بندے کا بس چلے تو کیا کرے اس کے ساتھ جی تو یہی چاہتے ہیں نا کہ گلت گھونٹ دے اس کا سر اس کے جسم سے جدا کر دے لیکن ہوا کیا کہ جب مکہ فتح ہوا تو ہبار ابن الاسود اس کو اپنے کیے کا پتا تھا وہ جدہ کی طرف بھاگا کہ میں کسی دوسرے ملک چلا جاؤں راستے میں خیال آیا کہ میں نے کیا تو کیا مگر سنا یہ ہے کہ مسلمانوں کے پیغمبر اسلام تو بہت معاف کرنے والے ہیں چلو آزبا لیتا ہوں وہ واپس آیا اور نبی علیہ السلام کے سامنے آتے ہی اس نے کہا جی کہ آپ مجھے معاف کر دیں میں نے واقعی بہت برا کیا تھا میں غلطی تسلیم کرتا ہوں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے اس قاتل کے گناہ کو بھی معاف فرما دیا ہم لوگوں سے زبان سے نکلے ہوئے لفظ کو معاف نہیں کر سکتے وہ جی فلانے محفل میں یوں کہا فلانے میرے بارے میں یوں کہا کوئی لفظ بول دینا تو ہم سے لفظ برداشت نہیں ہوتے ایسے دشمنوں کو معاف کرنا تو بہت دور کی بات تو نبی علیہ السلام کے مبارک زندگی میں افو درگدر بہت زیادہ آپ کو نظر آئے گی چنانکہ مکہ مکرمہ میں ایک اسلحہ ڈیلر تھا اس کا نام تھا صفوان بن امیہ یہ اُت زمانے میں اتنا بڑا اسلحہ ڈیلر تھا کہ اس کے پاس ہزاروں تیر نیزے تلواریں سٹاک میں ہوتے تھے جب قبیلے لڑتے تھے تو اس سے قرائے پر وہ اوزار لے کر جاتے تھے ہتھیار لے کر جاتے تھے حتیٰ کہ جب غزوہ ہنین کے لیے نبی علیہ السلام تشریف لے جانے لگے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس سے تلواریں اور نیزے اُدھار لیے اتنا بڑا تو اسلحہ ڈیلر تھا نا اس نے ایک آدمی کو تیار کیا اس کا نام تھا امیر بن وحب اس کو کہا دیکھ تیرے اہل خانہ کا سارا خرچہ اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں پوری زندگی ان کو خرچہ میں دوں گا یہ ایک تلوار ہے زہر میں بجی ہوئی ہے اس کو لے کر مدینہ تیبہ جا اور مسلمانوں کے پیغمبر اسلام پر حملہ کر کام ختم اس کو پکا یقین تھا کہ اگر اس تلوار کی خراش بھی لگ گئی تو وہ دوسرے بندے کے مرنے کے لیے کافی ہے چونکہ زہر میں بجی ہوئی تھی امیر اس کے لیے تیار چنانکہ وہ مدینہ تیبہ آیا اللہ تعالیٰ کی شام دیکھئے کہ ایک صحابی نے انہیں دیکھا انہیں احساس ہوا کہ بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں چنانکہ انہوں نے امیر کو گرفتار کر لیا نویر اسلام کی خدمت میں پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو اس نے صاحب بات بتا دی اور صاحب یہ بھی کہنے لگا جی کہ بس صاحب مجھے معاف کر دیں میں غربت سے تنگ ہو کے اس کام کے لیے مجبور ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بن واہب کو بھی معاف فرما دیا یہ واپس مکہ مکرم آیا تھوڑے عرصے کے بعد نبی علیہ السلام نے مکہ کو فتح کیا جب مکہ فتح ہوا تو امیر بن واہب نے تو آ کر کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا لیکن صفوان بن امیہ کو پکا پتا تھا کہ میرے تو قتل کے احکام جاری ہو جائیں گے وہ جان بچا کے بھاگا چاہتا تھا کہ وہ یمن چلا جائے لیکن امیر بن واہب نے جب اسلام قبول کیا تو اس نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفوان بن امیہ اپنی جان بچانے کے لئے بھاگ گیا ہے میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس کی جان کو امان دے دیں بخش دیں نبی علیہ السلام نے معاف فرما دیا امیر کے نے لگا جی کہ میں اگر صفوان کو بتاؤں گا بھی نا تو وہ میری بات کو یقین نہیں کرے گا تو آپ کوئی نشانی دے دیں تاکہ اس کو یقین آ جائے حدیث پاک میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ اتار کر دے دیا فرمایا میرا امامہ لے کے جاؤ یہ نشانی کے طور پر دکھا دینا اب امیر بن واہب چلا راستے میں صفوان کو ملا کہن لگا صفوان واپس چلیں اس نے کہا جان کا خطرہ ہے کہن لگا نہیں میں ان سے جان بخشی کا وعدہ لے چکا اس نے کہا کیا ثبوت اس نے کہا دیکھو وہ اتنے رحیم و قریب ہیں انہوں نے اپنا امامہ بطار نشانی کے عطا فرما دی صفوان حیران رہ گیا واپس آیا نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہن لگا میں نے سنا ہے کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا میں نے سنا ہے آپ نے مجھے معاف کر دیا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں کہن لگا میں نے تو ابھی اسلام لانے کا ارادہ نہیں کیا مجھے آپ دو مہینے کی محلت دینے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں دو کی بجائے چار مہینے کی محلت دیتا ہوں جب تیرا جی چاہے اس وقت کلمہ پڑھ لینا اللہ نے صفوان کے دل پر ایسا اثر ڈالا کہ چار مہینے گزرنے سے پہلے اس نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہیں تو نبی علیہ السلام کے اف و درگزر کو دیکھ کر انسان حیران ہوتا ہے اور سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ انسانیت اسی کا نام ہے جب خیبر فتح ہوا تو ایک یہودیہ عورت نے نبی علیہ السلام کو ایک روٹی بھیجوائی کھانے کے لیے جس میں دہر تھی ایک لکمہ نبی علیہ السلام نے مو میں دیا اور آپ نے فورا پہچان دیا لیکن زہر اپنا سر تو کر گیا تھا یہودیہ عورت کو پکڑا گیا اس نے اپنا جرم تسلیم کر لیا لیکن اس نے معافی مانگی اللہ کے پیارے حدیف صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی عورت کو بھی معاف فرمائے لیا جب مکہ فتح ہوا تو ابو جہل کے بیٹے جن کا نام تھا اکرمہ ان کو بہت در تھا کہ میرے والد نے جو کیا اب اس کا خمیادہ مجھے بھگتنا پڑے گا تو یہ فتح مکہ کے دن وہاں سے بھاگ گئے ان کی بیوی ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی کلمہ پڑھا کلمہ پڑھنے کے بعد کہن لگیں جی کہ آپ میرے خامن کو بھی معاف فرما دی دیئے نبی علیہ السلام نے ان کو بھی معاف کر دیا اب ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خامن کو تلاش کرنے چلی ایک جگہ دریا کے کنارے جب پہنچیں تو پتہ چلا کہ خامن کشتی میں ابھی یہاں سے روانہ ہوا انہوں نے بھی کشتی کی رائے پہ لی اور کشتی چلانے والے کو کہا کہ ذرا جلدی کرو مجھے ملنے دریا میں کشتی کے سامنے کشتی لائی گئی تو انہوں نے اپنے خامن سے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اس نے کہا میری جان کا خطرہ کہنے لگی کہ میں تمہاری جان کی امان لے کر آئی ہوں چلو واپس اپنے گھر چلتے ہیں وہی زندگی گزاریں چنانچہ اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ واپس آگئے ہیں نبی علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے ابھی دور تھے ایک صحابی کی نظر پڑی تو صحابی دور کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ کو بتائیں کہ ابو جہل کا بیٹا آیا اتنا بڑا دشمن نبی علیہ السلام لینڈے ہوئے تھے جیسے ہی صحابی نے کہا کہ جی اکرمہ آئے ہیں تو نبی علیہ السلام لیتے ہوئے جلدی سے اٹھے سر پر امامہ بھی رکھنے کا وقت نہ ملا اور فوراں باہر نکل کر فرمایا اے مہاجر سوار تیرا آنا مبارک ہو یہ ابو جہل وہی تھا جس نے نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کی پلیننگ منائی تھی اس کے بیٹے کے ساتھ بھی ایسا آف و درگدر کا معاملہ ابو سفیان کو دیکھ لیجئے نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کے مشرع میں بھی وہ موجود اور جنگ خندق میں تو وہ کافروں کے بڑے لیڈر بن کر آئے اب جان کا ایسا دشمن فتح مکہ کے دن نبی علیہ السلام نے ان کو بھی معاف کر دیا بلکہ ساتھ یہ بھی کہا کہ من دخل دارہ ابی سفیان کان آمینا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ بھی امان پا گیا ابو سفیان کی بیوی کا نام تھا ہندہ یہ جابرہ عورت تھی بہت ہی زیادہ چنانکہ اس نے اپنے غلام وحشی کے ذریعے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا تھا جنگ اہد میں اس نے منت مانی ہوئی تھی جب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو یہ آئی اس کے خنجر سے آپ کے سینے کو چیرا جسم سے ان کا دل نکالا اور کلیجے کو چبایا پھر کان کاٹے پھر آنکھیں نکالیں برا یعنی لاش کو مسخ کر کے رکھ دیا روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب اپنے چچا کی لاش کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آگئے اس لئے آپ نے اپنی پھپی کو منع کیا تھا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اپنے بھائی کے لاش کو دیکھنے نہ آنا تم برداشت نہیں کر سکو گی نبی علیہ السلام کے دل پہ بہت دکھ تھا چونکہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا بھی تھے اور نبی علیہ السلام کے دوست بھی تھے اور دودھ شریک بھائی بھی بنتے تھے ایک بانڈی نے دونوں کو بچپن میں دودھ بھی پھلایا ہوا تھا تین رشتے سے تو نبی علیہ السلام کے دل پہ کتنا زخم لگا ہوگا جب فتح مکہ ہوا تو ہندہ جس نے نبی علیہ السلام کے چچا کے ساتھ یہ سارا معاملہ کیا تھا وہ آئی اس نے کلمہ پڑا اور نبی علیہ السلام نے کلمہ پڑھنے پر اس کے اس غلطی کو معاف فرما دیا آج بہن بہن کو معاف نہیں کرتی آج ایک بھائی دوسرے بھائی کو معاف نہیں کرتا نبی علیہ السلام ایسے جان کے دشمنوں کو بھی معاف فرما دیتے تھے اور پھر اس سے بھی ایک بڑھ کر بات دیکھئے کہ وہ وحشی جس نے سینہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا پہلے تو اس نے بھی بھاگنے کی سوچی پھر کہن لگا کہ نہیں چنانچہ نبی علیہ السلام تشریف فرماتے وہ آج صلی اللہ علیہ السلام کی پشت کی طرف سے آئے اور آ کر اونچہ کلمہ پڑھ دیا نبی علیہ السلام نے جب پیچھے مڑھ کر دیکھا تو وحشی لیکن کلمہ پڑھ چکے تھے اب مسلمان ہو گئے تھے نبی علیہ السلام نے ان کے کلمے کو بھی قبول کر کے انہیں معاف کر دیا البتہ اتنا کہا کہ وحشی زیادہ سامنے نہ آیا کرو تمہیں دیکھ کے مجھے اپنے چچا یاد آجاتے ہیں تمہیں دیکھ کے مجھے اپنے چچا یاد آجاتے ہیں تو نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں افو در بزر کی ہزاروں مثالیں آپ کو ملے گی تاریخی انسانیت میں کوئی دوسری ایسی مثال نہیں کہ کسی نے اپنے دشمنوں کو اتنا معاف کیا جب مکہ فتح ہوا تو نبی علیہ السلام نے عثمان بن طلحہ کو بلوایا یہ وہ شخص تار جس کے پاس بیت اللہ کی کنجی تھی جب وہ آئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیت اللہ کی کنجی دو اس نے دی نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کا دروازہ کھلوایا اندر تشریف لے گئے ابو بکر و عمر رضوان اللہ علیہم وہ بھی ساتھ تھے جب آپ نے بیت اللہ کے اندر دعا مانگ لی عبادت کر لی تو باہر نکلنے لگے تو جو جلیل القدر صحابہ ساتھ تھے ان میں سے ہر ایک کے دل میں تمنا تھی کہ یہ کنجی ہمیں ملے اور دنیا کا دفتور بھی یہی ہے کہ کسی کو حکومت ملتی ہے تو وہ اس کو نوازتا ہے جو اس کا اپنا ہوتا ہے اور جو مخالف ہو تو اس کے موں سے تو لکمہ بھی چھیننی ہے کہ گوشش کی جاتی ہے سینا عباس لانو تھے سینا علی رضی اللہ تعالی لانو تھے حضرت عثمان غنی سینا عمر لانو سینا صدیق ایک پر یہ سب جلیل القدر صحابہ موجود تھے اور ہر ایک کے دل میں یہ تمنا تھی کہ بیت اللہ کی کنجی ہمیں دی جائے کنجی بردار بننے کی سعادت ہمیں نصیب ہو جائے نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کا دروازہ بند کر وایا باہر آئے عثمان بن طلح کھڑا تھا نبی علیہ السلام نے اسے بلا کر فرمایا کہ عثمان تجھے وہ حجرت والا دن یاد ہے جب میں مکہ مکرمہ سے مدینہ جانا چاہتا تھا اور میرے دل کی بڑی تمنا تھی کہ میں بیت اللہ کے اندر داخل ہو کہ اپنے رب کی عبادت کروں اس وقت میں نے تمہیں کہا تھا کہ بیت اللہ کا دروازہ کھولو اور تم نے کھولنے سے انکار کر دیا تھا اور میں نے یہ الفاظ کہتے کہ ایک وقت آئے گا جس حیثیت سے تم کھڑے ہو اس حیثیت میں میں ہوں گا اور جس میں میں کھڑا ہوں اس حیثیت میں تم ہوگے عثمان میرے اللہ نے میری بات کو پورا فرما دیا آج تیرے ہاتھ خالی ہیں بیت اللہ کی گنیاں میرے ہاتھ میں ہیں لیکن عثمان میں تیرے ساتھ وہ نہیں کروں گا جو تُو نے میرے ساتھ کیا میں بیت اللہ کی چاہتی واضح تمہیں دیتا ہوں یہ قیامت تک تمہاری نسل میں باقی رہے اللہ اکبر قبیہ عثمدر گدر کی ایسی مثالیں تاریخ انسانیت پیش کر نہیں سکتی فتح مکہ کے لئے نبی علیہ السلام حجر اسود کے سامنے تشریف فرمائے مکہ کے بڑے بڑے سردار سب سامنے سر جھکے ہوئے ہیں ان کو اپنا کیا یاد تھا کہ جب مسلمان یہاں تھے ہم نے بلال رضیانوں کو کیسے صدائیں دی ہم نے خبیب کے ساتھ کیا کیا خبام کے ساتھ کیا کیا سیدہ دنیرہ کے ساتھ کیا کیا سمیہ کے ساتھ کیا کیا خود نبی علیہ السلام کو کیا تکلیفیں پہنچائیں انہیں سب یاد تھا اور آج ان کے دل کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں ہم سے کیسے بدلہ بیا جائے گا سر جھکے ہوئے تھے نبی علیہ السلام نے اس وقت ان کو فرمایا کہ بتاؤ تم مجھ سے کس صلوق کی توقع رکھتے ہو وہ کہنے لگے کہ آپ کریم ہیں ہمارے ساتھ کریموں والا معاملہ فرمائے نبی علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ مجھے وہ تیرہ سالہ زندگی کی باتیں اب بھی یاد ہیں مجھے یاد ہے وہ دھرا دھرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو نبی علیہ السلام نے انہیں آر نہیں دلائی تانہ نہیں دیا اتنا کہا ہاں میں تمہارے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا انہوں نے فرمایا تھا نبی علیہ السلام نے ان تمام سردارانِ قریش کی تمام غلطیوں کو معاف کرما دیتا آج ہم ذرا ذرا سی بات پر بھی پھر جاتے ہیں آپے میں نہیں رہتے خامل ہو طلاق کی دھب کی معاملی بات پر بیوی بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر زند کر جاتی ہے آپس میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ الجے رہتے ہیں اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ بڑا دیندار بھی کوئی نہیں نبی علیہ السلام کی مبارک بھندگی ہمارے سامنے ہے اب ہم دیکھیں کہ ہم اپنے اندر اف و درگزر کتنا پاتے ہیں معمولی غلطی پر متنفر ہو جانا دوریاں پیدا کر لینا یہ آج عام عادت بن گئی ہے اللہ کے بندوں فرشتے کہاں سے لاؤ گے انسانوں کے ساتھ مل کر ہی رہنا ہے ایک بات کی وجہ سے اس بندے کی باقی تمام خوبیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں خامد کی ایک غلطی پر بینی ایسے معاملہ کرتی ہے جیسے کبھی اس نے اس کے ساتھ خیر دیکھی نہیں بینی کی معمولی غلطی پر خامد ایسے سمجھتا ہے کہ اس سے زیادہ بری عورت دنیا میں کوئی ہے ہی ہے یہ کیا ہے اس کو تربیت نہیں کہتے حسن اخلاق نہیں کہتے یہ انسانیت کم ہے حیوانیت زیادہ ہمیں اپنے اندر یہ اچھے اخلاق پیدا کرنے ہیں ہم درگزر کا معاملہ کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے قیامت کے دن ہمارے قصوروں کو بھی جلدی معاف کر دیں حدیث پاک میں آتا ہے جو انسان دنیا میں دوسروں کے قصوروں کو جلدی معاف کرتا ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے قصوروں کو بھی جلدی معاف فرمانے گا حضرت سانجی رحمد نے واقعہ لکھا ہے ایک آدمی کی بیوی سے کوئی نقصان ہو گیا اتنا بڑا تھا کہ خامن چاہتا تو طلاق دے دیتا خامن چاہتا تو سزا دیتا لیکن اس نے دیکھا کہ بیوی بہت شرمندہ ہے رگریک کر رہی ہے اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں اللہ کی بندی غلطی کر بیٹھی رونگ ڈی سین لے بیٹھی کوئی نہیں میں نے اس کو معاف کر دیا کچھ عرصے کے بعد اس کی وفات ہوئی خواب میں کسی کسی ملعقات ہوئی اس نے کہا سناؤ آگے کیا معاملہ بنا کہنے لگا کہ اللہ کے حضور پیشی ہوئی فرمایا فلا موقع پر تم نے اپنی بیوی کو میری بندی سمجھ کے معاف کیا تھا آج میں بھی تمہیں اپنا بندہ سمجھ کے معاف کر دیتا ہم اللہ کے بندوں کو معاف کر دیں گے اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو بھی جلدی معاف فرما دے اور یا اللہ کا یہی کھل کر رہا ہے کہ وہ ہمیشہ معاف کرتے رہے ہیں ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنا سکھیں ذرا سی باب پہ اختلاف رائے کو دشمنی نہ بنا لیں اللہ کی شان ایک مسجد ہوتی ہے ایک مسجد کے دو نمازی ادھر بھی داری ادھر بھی داری ادھر بھی ٹوپی ادھر بھی ٹوپی ادھر بھی دین کا نام ادھر بھی دین کا نام اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الجے ہوئے ہوتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ معاف کرنا ہمیں آتا ہی نہیں تو رن اے بگ شو ون شوڈ ہیو بگ ہارٹ اچھی زندگی گزارنے کے لیے بندے کو بڑا دل کرنا پڑتا ہے ہم اپنا دل بڑا کر لیں برائی کے بدلے میں اچھائی کا جواب دینا یہ قرآن کی تعلیمات اب آپ سوچیں گے کہ جی اگر برائی کے بدلے میں ہم اچھائی کریں تو ہم تو نقصان میں نہیں آپ نقصان میں نہیں رہیں گے اس لیے کہ آپ اگر صبر کریں گے تو صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے اور آپ نے اگر اپنے پلڑے میں اللہ کے وزن کو لے لیا مدد کے وزن کو لے لیا تو آپ کا پلڑا تو پوری دنیا سے بھاری ہو جائے یہ معاف کرنا خدای صفت ہے جو معاف کرے گا اللہ کی رحمت کا حصہ اس کو زیادہ نصیب ہوگا ہاں لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے قرآن وزید کی سورتیں پڑھ لیجئے آیات پڑھ لیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہمیں بچائے رکھے چنانچہ اللہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اشرت اشیاء اتم نو اشرت اشیاء کہ دس چینوں سے دس چیزیں رک جاتی ہیں یا دس چیزیں دس چیزوں کو رک دیتی ہیں ذرا دل کے گانوں سے سنیے اس پر عمل کریں گے تو آپ کو کبھی کسی آمل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی فرمایا الفاتحة تمنع غضب الربی سورہ فاتحہ کوئی کسرت سے پڑھے تو اللہ کے غصے سے بچ جاتا ہے یاسین تمنع اشل قیامتی سورہ یاسین اگر پڑھے تو قیامت کے دن کی پیاس سے اللہ اس کو بچا دیں گے الدخان تمنع من احوال القیامتی سورہ دخان کی تلاوت کریں گے تو قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے بچ جائیں گے الواقعات تمنع الفقر والفاقت سورہ واقعہ فقر اور فاقعہ سے انسان کو بچا لیتا ہے جو لوگ مقروض ہیں یا جن کو اپنے رزق کی کمی کا شکوہ ہی رہتا ہے سورہ واقعہ کی روزانہ تلاوت کر لے الملک تمنع عذاب القبر سورہ ملک روزانہ پڑھ لینا قبر کے عذاب کو روک دیتا ہے چنانچہ نبی علیہ السلام اسلام رات سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت فرماتے تھے حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن مجید کی ایک صورت ہے اس کی تیس آیاتیں اور میرا جی چاہتا ہے کہ وہ میرے ہر امتی کے دل میں ہو تو تیس آیات یاد کرنا کون سا مشکل کام ہے ایک عام آدمی بھی جو زیادہ ذہین اپنے آپ کو نہیں سمجھتا ایک آیت روزانہ کی یاد کر سکتا ہے گویا ایک مہینے میں سورہ فاتحہ یاد ہو گئی سورہ ملک کی یاد ہو گئی سورہ کوسر کو پڑھنا جھگڑنے والوں کے جھگڑے سے مندے کو بچا لیتا ہے تو سورہ کوسر کی تلاوت کر لیں اللہ تعالیٰ بچا دیں گے جھگڑا دیں لوگوں سے سورہ کافرون کی جو تلاوت کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ موت کے وقت کفر سے انسان کو بچا لیں گے الاخلاص تمنع النفاق سورہ اخلاص قلو اللہ احر اس کی تلاوت کرنا انسان کو نفاق سے بچا لیتا ہے درنگی سے الفلق تمنع حسد الحاسدین سورہ فلق کی تلاوت کرنا حاسدوں کے حسد سے انسان کو بچا لیتا ہے اور دسوہ وَنَّاسْ تَمْنَوْ الْوَسَاوَسْ جس کو نفسانی شیطانی شہوانی وساوت تنگ کرتے ہو وہ اگر سورہ وَنَّاسْ ناس کی تلاوت کر لے اللہ تعالیٰ وَسَاوَسْ سے اس کی حفاظت فرمالے تو بھائی اللہ کے مندوں سے جھگڑے کیا کرنا قرآن کی صورتیں موجود ہیں قرآن نسخیں شفا موجود ہیں اس کی صورتیں پڑھ لی دیئے اللہ تعالیٰ خود بخود جھگڑالو سے حاسد سے مخالف سے حفاظت فرمالیں گے اور ہم اپنے دل میں نیت یہی کریں کہ جس نے ہمارے ساتھ برائی کا معاملہ کیا ہم اپنی طرف سے اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں گے ہمارے اقابر ایسا ہی معاملہ کرتے تھے چنانچہ ایک عجیب واقعہ ہے اگرہ توجہ سے سنیے گا منا کے میدان میں ایک بڑے میاں جا رہے تھے ایک نوجوان ان کا تھیلہ لے کے ہمیانی لے کے بھاگ گیا کچھ نور آگے گیا تو اس کی بنائی چلی گئی جیسے کئی مرتبہ بیٹھے ہوئے اٹھے تو آنکھوں میں اندھیر آ جاتا ہے تو کئی مرتبہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ اچانک آدمی کی بینائی چلی جاتی ہے اس نے رونا شروع کر دیا لوگوں نے پوچھا کیا ہوا کہنے لگا جی میں نے ایک بڑے میاں کا تھیلہ چھینہ اس نے بددعا دی اللہ نے میری بینائی چھین لی مجھے اس کے پاس لے چلو میں اس سے معافی مانگو لوگ اسے بڑے میاں کے پاس لے آئے بڑے میاں سے کہا کہ بڑے میاں اس کو معاف کر دی دیئے انہوں نے کہا میں نے تو اسی بقتی معاف کر دیا تھا لوگ بڑے حیران بڑے میاں یہ آپ کا تھیلہ لے کے بھاگا اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے تو اسی بقتی معاف کر دیا تھا تو بڑے میاں نے کہا ہاں میں نے علماء سے ایک بات سنی ہے اس کی دنہ پر میں نے اسی وقت معاف کر دیا تھا انہوں نے پوچھا کہ آبا سنی تو بڑے میاں نے عجیب بات کہی کہنے لگے کہ میں نے علماء سے یہ بات سنی نبی ریشنام نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کا حساب بیش ہوگا میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی حساب سے فارغ نہیں ہو جائے گا میں انتظار میں رہوں گا تو کہنے لگے کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جب نبی علیہ السلام امت کے حساب کا انتظار کریں گے تو جو میرا تھیلہ لے کے بھاگا اگر میں نے معاف نہ کیا یہ مقدمہ قیامت کے دن پیش ہوگا فیصلے میں جتنی دیر لگے گی اتنی دیر نبی علیہ السلام کو جنت میں جانے کا انتظار کرنا پڑے گا معاف اس لیے کر دیا نہ مقدمہ پیش ہوگا نہ میری وجہ سے میرے آقا کو جنت میں جانے میں دیر لگے گی آج اگر یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے سارے جھگڑے ہی فتح ہو جائے آج کی عدالتیں کیوں لوگوں سے بھری ہوتی ہیں یہ اس بات کی نشانی کہ دلوں میں عدالتیں بھری ہوئی ہیں جب دلوں میں عدالتیں بھرتی ہیں پھر تب ظاہر میں عدالتیں بھر جاتی ہیں ہم اللہ کے لیے معاف کر دیں پھر دیکھیں اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ چنانچہ علیہ جویری رحمت اللہ علیہ حضرت گنج بخش اللہ حوری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے لوگوں نے بدتمیزی کا معاملہ کیا جب بہت ہی زیادہ لوگوں نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی اللہ رب العزت نے دل میں الہام ڈالا اے میرے پیارے یہ آپ کے ساتھ ایسا بدتمیزی کا معاملہ کر رہے ہیں اور آپ افود اور گزر کا مجسمہ بن کر آرام سے بیٹھے ہیں اگر تو چاہے تو میں کشتی کو الٹ دوں تاکہ یہ سارے لوگ ڈوب جائیں کہتے ہیں کہ جیسے ہی ان کے دل میں الہام ہوا نا کہ اگر تم کو تو میں کشتی کو الٹ دوں تو علی اجوری رحمت اللہ علیہ نے فورا ہاتھ اٹھائے دعا مانگی اے اللہ آپ اگر کشتی کو الٹنا ہی چاہتے ہیں تو ان لوگوں کے دلوں کی کشتی کو الٹ دیجئے کہتے ہیں دعا قبول ہو گئی اس کشتی میں جتنے مرد عورت سوار ہوئے ان میں سے کسی کو موت نہیں آئی اللہ نے موت سے پہلے ان کو ولایت کا مقام عطا فرما ریا یہ افدر گزر ہوتا ہے یہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر عوت برداشت کو پیدا کر رہے ہیں تحمل مزاجی ہمارے اکابر کے اندر بہت تحمل مزاجی تھی ہمارے ایک مزرگ تھے سلسلیہ نقشبنڈیہ کے خاجہ عبالحسن خرقانی رحمت اللہ ایک ان کا موتکد تا مرید تھا وہ حضرت کو ملنے کے لیے آیا دستک دی اندر سے جواب آیا کہ جی وہ گھر پہ نہیں اس نے پوچھ لیا جی کہاں گئے تو آگے سے دو چار سخت باتیں ہمیں کیا پتہ کہاں ہیں اور اتنا سختی سے جواب کہ یہ حیرانی رہ گیا اچھا حضرت اتنے بڑے مزرگ اور گھر میں دیوی کا جلال کا یہ حال خیر وہ جنگل کی طرف چل پڑا جہاں حضرت گئے تھے آگے کیا دیکھا کہ حضرت ایک شیر پر سوار ہو کے آ رہے ہیں بڑا حیران ملقات ہوئی رہ نہ سکا پوچھ بیٹا حضرت مقام تو ایسا کہ شیر پر سوار ہی اور گھر میں معاملہ کچھ اور تو حضرت نے فرمایا کہ میں اپنی بینی کی اس سختی کو برداشت کرتا ہوں اس کا پھل اللہ نے دیا کہ شیر میرے بوجھ کو برداشت کرتا ہے مجھے اپنے اوپر سوار ہونے کی اجازت دیتا صبر رائے گا نہیں جاتا ہمارے سلسل یہ نقشبنیہ کے ایک بزرگ تھے حضرت مرزہ مدر جانے جانے رحمت اللہ حضرت اغبت ثانی رحمت رہنے بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جمال کی تجلی ڈالی تھی خود خوبصورت بھی بہت تھے اور ان کو صحیح جی ہی اچھی لگتی تھی بہت نادک مزاج تھے مقام بڑا تھا نادک مزاجی کا یہ حل کہ ایک مرتبہ وقت کا بادشاہ ملنے کے لیے آیا تھوڑی زیر حضرت کے بعد بیٹھا اتنے میں پیاس لگی خادم تو کوئی تھا نہیں قریب تو وہ اس نے اجازت مانگی کہ حضرت اجازت ہو تو میں آپ کے گھڑے سے پانی پھیلوں فرمایا بہت اچھا اس نے دیکھا کہ گھڑے کے اوپر پیالہ الٹا رکھا ہوا تھا اس نے پیالہ اٹھایا گھڑے سے پانی پیا جب دوبارہ پیالہ رکھا تو وہ ذرا ٹیڑا رکھ دیا آ کے پھر باتوں میں مصورف ہو گیا اللہ والے برداشت کر لیتے ہیں آخیر پر کہنے لگا کہ حضرت آپ کے پاس خادم کوئی نہیں اجازت ہو تو میں کوئی خادم بھیج دوں خدمت کے لیے تو فرمایا کہ بھئی بادشاہ سلامت آپ کا حال تو یہ کہ آپ نے پانی پیا اور پیالے کو ٹیڑا رکھ دیا میرے سر میں اس وقت سے درد ہو رہی ہے آپ کا خادم آ گیا تو میرا کیا آجر کرے گا تو حضرت حانی رحمت نے لکھا کہ ایسی جمال کی اللہ نے ان پر تجلی ڈالی تھی کہ بچپن میں بھی کسی بدصورت بندے کے پاس نہیں جاتے تھے کوئی بدصورت بندہ ہوتا اٹھانا چاہتا نہیں جاتے تھے حالانکہ دودھ پیتی عمر تھی جلال کی تجلی تھی جمال کی تجلی تھی اللہ رکھ و علیہ وسط کی چنانچہ ان کے عجیب و غریب واقعات ہیں مگر درجہ اور مقام کیا تھا سنیے اور توجہ سے سنیے حضرت شاہ و علیہ مددیل و علیہ مددلہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایسا کشفتہ فرمایا کہ میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی کے اوپر پڑے ہوئے گندم کے دانے کو دیکھ رہا ہوتا ہوں شاہ و علیہ مددلہ علیہ مددلہ علیہ نے لکھا ہے اور یہ لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ایسی نظر اللہ نے مجھے عطا فرمائی اور اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ روح زمین پر مرزا مگر جانے جانا جیسا کوئی بزرگ اس وقت پوری دنیا میں موجود نہیں تو حضرت شاہ و علیہ کی تصدیق ایسے بزرگ تھے اور ان کو یہ مقام پتے کیسے ملا کہ ایک مرتبہ الہام ہوا کہ اگر تم ولایت کے اونچے مرتبے چاہتے ہو تو فلاں عورت ہیں مگر طبیعت میں بڑا غصہ ہے جلال ہے سچ تم اس جلال والی عورت سے شادی کر لو چنانچہ حضرت نے اس سے شادی کر لی اب اس کے غصے پر صبر کر لیتے اور اس صبر کا عجر یہ ملا کہ اللہ نے ولایت کا ایسا درجہ عطا فرما دیا اللہ اکبر قبیرہ تو حضرت اس کی تلخی ترشی برداست کرتے تھے مگر دعائیں کرتے رہتے تھے دعائیں کرتے رہتے اللہ والوں کی دعائیں رائے گاہ نہیں جاتی ان دعاؤں کا نتیجہ دیکھو کہ حضرت کی زندگی میں تو بیوی کا معاملہ ایسا ہی رہا بالآخر حضرت کی وفات ہو گئی تو حضرت کی وفات کے بعد آپ کے خلیفہ حضرت مرزا جانے جانے رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے قیامت کے دن اگر کسی نے مجھ سے قیامت کے دن اگر اللہ رب العزب نے پوچھا کہ تم میرے پاس کیا لائے ہو تو میں قاضی صنع اللہ فتی کو اللہ کے سامنے پیش کر دوں گا تو جب حضرت کی وفات ہو گئی تو قاضی صاحب نے حضرت کی اہلیہ کو اپنے قریب مکان لے کر دیا اور وہیں پانی پت میں ہی وہ رہنے لگی مگر حضرت کی دعائیں رنگ لائیں اب اس اہلیہ کا دل بہت نیکی کی طرف متوجہ ہوا اکیلی تھی انہوں نے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا قرآن پاک اور بچوں سے ان کا فیض اتنا پھیلا اتنا پھیلا کہ آج جو پانی پتی کرت کا لہجہ معروف ہے یہ ان خاتول ہی کے پڑھائے ہوئے بچوں کا ہے آپ دیکھیں نا پانی پتی جو لہجہ نا اس کے پڑھنے میں نسوانیت کا انداز نظر آتا ہے یہ اصل میں حضرت کی اہلیہ تھی انہوں نے بچوں کو اتنا قرآن پڑھایا اور اللہ نے ایسی قبولیت دی کہ آج پوری دنیا میں اس لہجے میں پڑھانے والے قرآن دین کی خدمت کر رہے ہیں اور اس کا ثواب اس خاتون کو جا رہا ہے دالوں ڈیبن کے پہلے معلم تھے ان کا نام تھا ملہ محمود اور جو پہلے طالب علم تھے ان کا نام تھا محمود حسن جو بعد میں شیخ الہند بنے تو پڑھانے والا بھی محمود پڑھنے والا بھی محمود یہ ملہ محمود جو تھے ان کی وفات ہو گئی کسی کو خواب میں نظر آئے اس نے پوچھا حضرت آگے کیا بنا فرمایا ایک ایسے عمل کی وجہ سے مقفلت ہو گئی جو مجھے یاد ہی نہیں تھا ایک ایسے عمل کی وجہ سے مقفلت ہوئی جو مجھے یاد ہی نہیں تھا میں پوچھا جی کون سا عمل فرمایا ایک مرتبہ بیوی گھر میں روٹی پکاتے ہوئے آٹے میں لمک ڈالنا بھول گئی میں کھانا کھانے بیٹھا محسوس تو ہوا مگر میں نے جتلانہ مناسب نہ سمجھا برداشت کر لیا انسان ہے بھول ہو جاتی ہے میری اس برداشت کے عمل کو اللہ نے قبول کر کے میرے گناہوں کی مقفلت فرمان اللہ اکبر اللہ والوں کی برداشت بہت سبحان اللہ چنانچہ ایک مدرگ تھے ان کو بیوی نے بہت ہی زیادہ پریشان کر دیا تھا اور کہتی تھی کہ بس مجھے جدا کر دو کسی قریبی رشتہ دار کو پتا چلا اس نے کہا جی سنیں بیوی آپ سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے فرمانے لگے ہاں میں کیسے غیبت کروں وہ میری بیوی جو ہے وہ چپ ہو گیا اس کے اصرار پر بل آخر انہوں نے طلاق دے دی تو برشتہ دار پھر آیا کہ جی آپ نے سنیں طلاق دے دی ذرا تفصیل مجھے بتائیں فرمانے لگے جب بیوی تھی تب تو میں نے غیبت کرنا کبھی گوارہ نہ کی اب تو وہ اجنبیہ ہو گئی میں اجنبیہ عورت کی غیبت کس لیے گروں قوت برداشت دیکھیں یہ قوت برداشت ہمارے بزرگوں مردوں میں بھی تھی عورتوں میں بھی تھی چنانکہ عبدالعب نے زبیر لانا کی بہن رملا بنت زبیر شادی ہو گئی ایک موقع پہ خامن بہت غصے میں آ گیا پلتا رہا بلتا رہا یہ چپ کر کے بیٹھی رہی سنتی رہی سنتی رہی خیر اس نے جو اپنا جلال دکھانا تھا اس نے دکھا لیا پھر کچھ دیر کے بعد بندہ خود ہی تھک جاتا ہے نا اب وہ تھک کے چپ ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد نارمل ہو گیا جب نارمل ہوا تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ اب یہ مناسب بات کر رہا ہے تو انہوں نے اس کی طرف مسکرا کے دیکھا خامن کی طرف تو ان کو مسکراتے دیکھ کے خامن بھی مسکرایا تو فرمانے لگی مجھے پہلا ہی پتا تھا کہ تمہارا علاج مسکراہت کی ایک نظر ہے میں نے تمہارے غصے کو برداش کر لیا اب میری ایک مسکراہت تمہارے کام آ گئی چلو جگڑے ہی ختم یہ قوت برداشت ہونی ضروری ہے ورنہ انسان دنیا میں بھی کامیاب زندگی نہیں گزار سکتا اور جس کی قوت برداشت نہ ہو آپ دیکھیں گے اس سے شکوے ہی شکوے ہوں گے بیوی ہے تو خامن سے شکوہ خامن ہے تو بیوی سے شکوہ باپ ہے تو اولاد سے شکوہ اولاد ہے ماں باپ سے شکوہ پڑوسی ہے پڑوسی سے شکوہ شکوے ہی شکوے قوت برداشت جو نہیں چند دن پہلے ٹیلی فون پہ کسی سے بات ہوئی تو اللہ نے ان کو باہر ملک کی بھی توفیق دے دی جانے کی جب پیڑ بھرا ہوتا ہے نا پھر مزاج ویسا ہی بن جاتا ہے چنانچہ کچھ دن یہاں آکے پھر رہنے کا موقع مل گیا اب ذرا سی بات پہ میں تو یہاں بہت پریشان ہوں یہ پاکستانی ایسے ہوتے ہیں یہ ایسے ہوتے ہیں بات تو میں نے ان کی سن لی لیکن مجھے اتنا اندازہ ضرور ہو گیا کہ قوت برداش کتنی ہے اللہ نے اگر آپ کو پیٹ بھر کھانے کی توفیق دے دی تو اب سارے پاکستانی ایک جیسے ہو گئے کوئی ان سے پوچھے کہ تمہیں کون سے بھئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں تمہیں بھی اللہ باہر کے رزق کی بجائے یہیں دے دیتا اور ساتھ پاکے دے دیتا تو تم بھی تو پیدا یہیں ہوئے نا یہیں پلے بڑے انداز دیکھو یہ پاکستانی ایسے ہوتے ہیں انہی پاکستانیوں سے علم پڑھنا ہے انہی پاکستانیوں سے بیعت ہو کے تربیت کروانی ہے اور بات کیا یہ پاکستانی ایسے ہوتے ہیں قوت برداشت اس سے بات کرو تو اس سے جھگڑا یہ بھی پسند نہیں وہ بھی پسند نہیں اگر سارے آپ کو پسند نہیں تو کیا آپ اللہ کو پسند نہیں سارے برے ہوگئے ایک آپ ہی اچھی ہیں دنیا میں تو بندہ کچھ اپنے بارے میں سوچے کہ میری حالت کیا ہے اہل اللہ کی یہ تہچان ان کو کسی سے شکوائی نہیں ہوگا اللہ کی ساتھ کیا اللہ نے ان کو ذرف دیا ہوتا ہے کبھی آپ ان کی زمان سے کسی مخالف کسی حاصل کسی دشمن کا تذکرہ تک نہیں کنیں گے ایسا دل اللہ نے دیا ہوتا ہے یہ قوت برداشت ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے آج تقریباً ہر گھر کا معاملہ قوت برداشت نہ ہونے کی وجہ سے الجا ہوا ہے اس لیے خاص طور پر اس کو آج کا ٹاپک بنایا گیا کہ یہ تربیت یہ اجتماع ہے ضرورت کے پیش نظر ہمیں اپنے دل میں یہ اہد کرنا ہے کہ ہم اپنے اندر قوت برداشت پیدا کریں گے ذرا ذرا سی بات پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جلال دکھانا اس عادت سے آج ہم توبہ کریں گے ذرا سی بات پہ اُلَذِ جَانَا اس سے ہم آج توبہ کریں گے اللہ رب العزت کو صبر پسند ہے اور یاد اکھنا صبر اللہ کی مدد کو دعوت دیتا ہے جو صبر کرتا ہے اللہ اس کا وقیل ہوتا ہے اللہ اس کا کارساز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کا مددگار ہوتا ہے ہم صبر کر کے اللہ کی مدد کو اپنے پلڑے میں لے لیں چنانچہ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ چند چیزیں چند چیزوں کی کنجیاں ہیں بات بڑی دلچسپ ہے چند چیزیں چند چیزوں کی کنجیاں ہیں فرماتے ہیں جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ نماز کی کنجی طہارت وضو اس کے بغیر نواز نہیں ہوتی وضو ہو تو نواز پڑھنا کتنا آسان ہوتا ہے نیکی کی کنجی سچ بولنا علم کی کنجی ذکر کثیر کسرت سے ذکر کرنا فلاح کی کنجی آپ نعمتوں کا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور زیادہ آپ پر آتی چلی جائیں گی تو نعمت کی کنجی کیا ہوئی اور فرماتے ہیں کہ مدد الہی کی کنجی صبر جو بندہ صبر کرتا ہے تو اس کے بدلے بندے کو کیا ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی تو آج یہ سبق آپ یاد کر لیں کہ معاملات میں اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے برائی ہو رہی ہے صبر کر جائیں معاف کر دیں برائی کے بدلے اچھائی کا معاملہ کر دیں اس کے بدلے آپ کو اللہ ملے گا اور جس نے اللہ کو پا لیا وہ کتنا خوش نصیب انسان ہے تو یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ معاملات جب بھی خراب ہونے لگیں تو آپ سٹرونگ وکت پہ کھیلیں اور سٹرونگ وکت پہ کھیلنے کا کیا مطلب کہ صبر کریں تو صبر میں پھر آپ کا کارساز مددگار کون ہوگا نبی علیہ السلام تشریف فرمائے ابو کر صدیق نانو بی ہیں ایک صاحب آئے ان کو کسی بات میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رنجشتی انہوں نے سخت باتیں کرنی شروع کر دی وہ کرتے رہے صدیق اکبرانو بھی سنتے رہے نبی علیہ السلام بھی سنتے رہے جب انف از انف تو مچ ہونے لگا تو صدیق نانو نے جواب دیا صفائی پیش کی تو نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے ابو صدیق نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام آپ کھڑے ہو گئے جانے کے لیے فرمایا ابو بکر جب یہ شخص تمہارے بارے میں ایسی بات کر رہا تھا ایک فرشتہ اللہ نے بھیجا تھا جو تمہاری طرف سے اس بندے کو جواب دے رہا تھا جب تم نے خود جواب دینا شروع کیا فرشتہ بھی چلا گیا اور اب میں بھی اس مجلس سے اٹھ کے جا رہا ہوں تو وہی کتنا آسان طریقہ ہے کہ اللہ کو اپنا مددگار بنا لی دیئے کارساز بنا لی دیئے سبر کی دیئے سبر کا بدلہ اللہ کی مدد کی شکل میں ملتا تحمل مزاجی اس کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ تحمل مزاج آدمی ہمیشہ خوش رہتا ہے اور جس کا تحمل جس میں تحمل مزاجی نہ کم ہونا ٹیمپرمنٹ شورٹ ہوتا ہے نا ہر وقت تینشن میں رہتا ہے ہر وقت کبھی خامن سے غصہ کبھی بچوں پہ غصہ کبھی ساتھ والیوں پہ غصہ مرد ہے تو کبھی متہتوں پہ غصہ کبھی ساتھ والے دوستوں پہ غصہ ہر وقت انڈر تینشن تو کتنا مزا ہے تحمل مزاجی کا کہ آدمی اس شر بھری دنیا کے اندر بھی خوشیوں بھری جندگی گزارتا ہے یاد رکھنا لوگ کسی کو تکلیف نہیں پہچاتے بات ذرا توجہ سے سنیئے گا لوگ کسی کو تکلیف نہیں پہچاتے لوگوں سے وابستہ توقعات تکلیف پہچاتی ہے آپ توقع ہی کم رکھیں توقعات جوڑ نہیں ہے تو اپنے اللہ سے جوڑیں جو پوری کر دکھاتا ہے بندوں سے کیا توقعات رکھنی تو خوش رہنے کا آسان طریقہ دل بڑا کر لے اس لیے گیارہ چیزوں سے گیارہ چیزیں قائم رہتی ہیں انصاف سے سلطنت قائم رہتی ہے پرہیدگاری سے صحت سخاوت سے دولت نیک چلنی سے عزت نیک اولاد سے راہت قلبی صفائی سے محبت سکائی سے کامیابی نفرت کے ساتھ بشمنی فضول خرچی کی وجہ سے کرزداری راست بازی کی وجہ سے اعتماد اور تحمل مزاجی کی وجہ سے خوشی چنانچہ متحمل مزاج بندہ پرسکون دندگی گزارتا ہے کرائیسس کنڈیشن میں بھی آپ ان کے چہروں کو دیکھیں کھلے ہوئے ہوں گے ایسے نظر آتے ہیں کہ یہ لوگ کل جبال پہاڑوں کی طرح ہوتے ہیں تو ہم نے بھی اپنے اندر تحمل مزاجی پیدا کرنی چاہیے تاکہ ہماری زندگی بھی مسکراہ کا بھری بن جائے ہمارے قیب کے دہات کا واقعہ ہے عجیب سا ایک دہاتی نوجوان تھا تعلیم بھی نہیں تھی شکل بھی عام سی تھی تو شکل بھی عام عقل بھی عام تعلیم بھی نہیں تھی مگر اس کی ایک کزن تھی جو خوبصورت تھی اس نے رشتہ داری کی وجہ سے اس کا رشتہ مانگا والدین کو کہا کہ شادی مجھے یہی کرنی ہے ماں باپ نے بھی ادھر دور دیا لڑکی والوں نے لڑکی سے پوچھا تو لڑکی نے شروع میں تو ہاں کر دی نکاح ہو گیا رخصی بھی ہو گئی لیکن جب وہ آ کر اس کے پاس رہی تو اب اسے پتہ چلا کہ یہ تو پکا جاہل نہ عقل ہے نہ شکل ہے نہ کچھ ہے زندگی کیسے گزرے گی تو اب اس لڑکی نے دل میں اپنے خانون کو ناپسند کرنا شروع کر دیا مگر خاموش بھی تھی شادی کے تین چار دن بعد عام طور کے دلنے اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہیں یہ لڑکی بھی گھر گئی اب اس کی نیت تھی کہ میں واپس نہ کبھی آؤں تو زیادہ اچھا مگر جرد نہیں ہو رہی تھی ماں باپ کو بات کرنے کی کہ رشتہ بہت قریبی تھا اور ہاں بھی کر چکی تھی شروع میں لو جی دو چار دن کے بعد خامن لینے کے لیے آ گیا ماں باپ نے کہا کہ بیٹی تیاری کرو بیاں لینے آیا ہے جاؤ اس کے ساتھ اس نے سامان باندھا یہ چل پڑی ایک دو سے دوسرے گھو جانا تھا راستے میں اس نے خامن سے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے تو قریب ایک کونہ تھا اس نے جا کے گھچڑی رکھی اور کونہ کے اندر جو لوٹے ہوتے ہیں ان میں سے پانی بھرنے لگا بینی کے دل میں کیا شیطان نے بات ڈالی کہ اس نے پیچھے سے اپنے خامن کو دھکا دے لیا جب دھکا دیا تو خامن کوئے میں جا گیا اس نے دل میں سوچا کہ اب یہ مر کھپ جائے گا اب یہ واپس اپنے گھر گئی اور اس نے عورتوں والا مکر کیا مکر میں تو مشہور ہوتی ہے نا جیسے اخوان یوسف نے مکر کیا تھا اس نے بھی مکر کیا روتی ہوئی گھر ماں باپ نے کہا کیا ہوا کہنے لگی خامن مجھے بٹھا کے کہیں چلا گیا اتنی دیر انتظار کرتی رہی مجھے در لگ لگا میں اکیلی تھی کوئی خیر مرد آ جاتا تو میرا کیا ہوتا میری جان کا خطرہ عزت کا خطرہ اوہ بے پرواس آدمی میں اس لیے واپس آگئی ماں باپ کو بھی بڑا غصہ کہ ہماری بیٹی کو اس طرح اس نے لوارس چھوڑ دیا اور کہاں چلا گیا ایسا بے وقوف انسان اب ادھر کی بات سنیں خانے جب نیچے پانی میں گرا تو جان بجانے کی کوشش تو ہر کئی کرتا ہے اس نے جو ہاتھ مارا تو وہ جو لوٹوں کے ساتھ رسے بنے ہوئے تھے نا اس پر اس کا ہاتھ پڑ گیا وہ ڈوبنے سے بچ گیا کافی دیر کے بعد اس نے ہمت کی آہستہ آہستہ رسے پہ چڑتا چڑتا دن آخر وہ باہر نکل آیا اب اس نے سوچا میں کیا کروں اس نے کہا بھئی مجھے تبکت تو نہیں کی کہ میری بیوی میرے ساتھ ایسا معاملہ کرے گی کوئی بات نہیں اب وہ واپس بیوی کے گھر آیا کپڑے بیتنی دیر میں خشک ہو گئے تھے اب جیسے گھر میں داخل ہوا سسرال کے تو ماں باپ نے تو بہت اس کو جلی پتی سنائی تو ہماری بیٹی کو چھوڑ کے چلا گیا بے پروار بے عقل انسان جو کچھ انہوں نے کہا اس نے خاموشی سے بات سن لی اور آخر پہ اتنا کہا کہ جی ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی بہرحال آپ بیوی کو بھیجیں گھر جانے ہے دیر ہو رہی ہے اب انہوں نے پھر بیوی بیٹی کو کہا کہ بیٹی جاؤ چلو اب بیٹی چل تو پڑی لیکن ایک بات اس کے ذہن میں بار بار آنے لگی کہ اگرچہ یہ انپڑ تھا اگرچہ یہ بے عقل تھا جو مرضی تھا شکل اچھی نہیں تھی مگر اس نے میرا عیب تو چھپایا نہ دل تو بڑھا ہے نہ اس کا اگر یہ چاہتا اور ماں باپ کے سامنے میری حرکت کو کھول دیتا تو میں تو ماں باپ کو چیرہ دکھانے کے قابل نہ رہتی اس ایک بات پر اس لڑکی کے دل میں خامن کی ایسی محبت پیدا ہوئی کہ بقیہ پوری زندگی اس نے خامن کی محبت کے ساتھ پوری زندگی گتاری تو انسان جب دل بڑھا کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کا عجر بھی بڑھا دیتے ہیں تو آج ہم اگر چھٹ چھٹی باتوں پر غصہ کریں تو ہم تو اس دہاتی انپڑ سے بھی گئے گزرے بن گئے تو تحمل اور برداشت اپنے اندر پیدا کرنا یہ آج کا ہمارا سبق ہے اللہ سے ہم دعا بھی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نعمت عطا بھی فرما نبی علیہ السلام کا تحمل کیا تھا حیرت ہوتی ہے مولانا رنگ رحمت اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ہاں ایک یہودی آیا ذرا دور سے تھا رات ہو گئی نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی دیر ہو گئی ہے تو یہیں ٹھہر جا مہمان وہ ٹھہر گیا نبی علیہ السلام نے اس کو ٹھہرا لیا رات کو کھانا دیا کھانا بھی اس نے خوب کھایا اللہ کی شان کہ اس کا پیٹ خراب ہو گیا اور اس کو ایسی آلت ہوئی کہ بستر پر ہی اس کے پہانک خارج ہو گیا ٹپڑے بھی خراب جسم بھی خراب بستر بھی خراب شرم بھی اس کو آئی وہ اسی طرح وہاں سے نکلا رات ہو رات اور جا کے کہیں نہایا کپڑے دھوئے اور سوچا کہ میں چلو چلا جاؤں پھر اسے خیال آیا کہ میں تو اٹھ کے آ گیا فلان چیز تمہیں لایا نہیں وہ تو وہی رہ گئی اب شرم کے مارے اسے آنا تو واپس پڑا چیز چھوڑ نہیں سکتا تھا چنانکہ جب وہ واپس آیا فجر ہو چکی تھی نبی علیہ السلام فجر کے بعد مہمان کا پتہ کرنے گئے تو پتہ چلا جی کہ مہمان تو غائب اور بستر سے نجاست کی بھو آ رہی ہے اللہ کے تیارے حبیث علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ کو نہیں بتایا پانی بھر کے لائے خود اس نجاست کو صاف فرمانے لگے جب آپ بستر کو صاف فرما رہے تھے اس وقت وہ یہودی آیا آنکھوں سے اس نے دیکھا کہنے لگا میں کلمہ پڑھتا ہوں مسلمان ہوتا ہوں یہ اخلاق واقعی اللہ کے نبی کے ہو سکتے اللہ اکبر قبیہ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بخیرے ہیں سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں نشا فلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزا تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکھیں میرے آقا کی یہ شان تھی بروں کے بارے میں فرمایا میرے اللہ اکبر قبیہ آج ہم اپنی زندگی کے ایک پر نظر دڑائیں ہم نے اپنی زندگی میں کتنا بے جا غصہ کیا کتنا اللہ کے بندوں کو ہم نے دل کی عزا پہنچائی اتنے گناہ جو آج نام عمال میں لکھوا کر بیٹھے ہیں تو آج ہم اگر اللہ سے نعمتیں مانگیں گے تو بن توبہ کے مل جائیں گی ہمیں اپنے ان گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اور توبہ بھی تک کی اور سچی کرنی چاہیے تک کی سچی توبہ یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ اب ہمارا مل جا اور ماوہ تیرے سوا کوئی نہیں ہمارا دنیا میں آپ کے سوا کوئی نہیں اللہ اکبر بنی اسرائیل کا ایک عجیب قصہ لکھا ہے توجہ سے سنیے اللہ رب العزت کتنے مہربان ہیں اور جب اللہ سچے دن سے توبہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو کیسے معاف فرماتی ہیں ان وحب ابن منبع قال وحب ابن منبع فرماتے ہیں تانفی زمن موسیٰ علیہ السلام شابن آتن موسیٰ علیہ السلام کے دھمانے میں ایک نوجوان تھا بڑا سرکشہ نافرمان تھا موسیٰ علیہ السلام شابن آتنے ہیں اپنی جان پہ بڑی زیادتی کرتا تھا یعنی گناہ کرتا تھا اتنا برا تھا کہ بستی کے لوگ اس سے تنگ آ چکے تھے سب نے مل کے فیصلہ کیا کہ اس نوجوان کو یہاں سے نکال دو فاخرجوہ من بہینہم لسوئی فعلہی ساری بستی والوں نے اس کے برے کاموں کی وجہ سے اس کو بستی سے نکال دیا فحضرت الوپا تو پی خربتن علا باب البلد اس بندے کو شہر کے دروازے پر پرانے زمانے میں شہروں کے گرد فصیل ہوتی تھی اس کے دروازے پر ویرانے میں اس کو موت آگئی فاوح اللہ تعالی الہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی طرح ویران آدل کی اِنَّ وَلِيَمْ مِنْ اَوْلِيَائِ حَضَرَهُ الْمَوْتِ میرے اولیاء میں سے ایک ولی کو موت آگئی ہے فحضر ہو وغسل ہو وَسَلْلِيَمْ وَسَلْلِيَمْ اس کے پاس جائیے اس کو غسل بھی دیئے اور اس کی جنازہ کی نماز پڑھئیے وَكُلْ لِمَنْ قَسُرَ اِسْيَانُهُ اور فرمائیے کہ جس بندے کے گناہ بہت زیادہ ہوں یا حضر جنادتہو لاغفر لہم وہ اس کی جنادے میں شامل ہو جائے میں اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دوں گا وَحْمِلُهُ إِلَيَّ لِأَكْرِمَ مَسْوَاهُ اور اس کو قبر میں دفنا دیجئے میں اس کے ساتھ اچھا معاملہ کر لوں سنادہ موسیٰ علیہ السلام فی بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں انان کروا دیا فَقَسُرَ النَّاسِ بہت لوگ ہی کٹھے ہو گئے ہر بندہ چاہتا تھا میرے گناہ محق ہو جائے اللہ کے پیغمبر کی زبان سے مقفلت کی خوشخبری سن رہے تھے فَلَمَّا حَذَرُوا عَرِفُوا جب لوگ وہاں پہنچے تو لوگوں نے اس نوجوان کو پہچان لیا فَقَالُوا فرمایا یا نبی اللہ اے اللہ کے نبی حَذَاهُ الْفَاسِقِ یہ تو وہی فاسِق ہے اللَّذِيَ خَرَجْنَاهُ جس کو ہم نے اپنی بستی سے نکال دیا تھا فَتَعْجَبَ مُوسَى مِنْ تَعْلِقِ موسیٰ علیہ السلام اس بات پر بڑے خران ہو گئے فَأَوْحَ اللَّهُ عِلَيْهِ اللَّهُ رَبُّ الْعِزَتْ نَيْهُ ان کی طرف وحی نازل فرمائی صَدَقُوا وَهُمْ شُهَدَائِي یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں مگر معاملہ یہ ہے کہ اَنَّهُ لَمَّا حَذَرَتُ الْوَفَادِ فِي حَاذِهِ الْخَرْبَتِ مسئلہ یہ ہے کہ جب اس بندے کو اس ورانے میں موت آئی نَذَرَ يُمْنَةً وَيُسْرَتًا اس نے اپنے نائیں بھی دیکھا اس نے اپنے بائیں بھی دیکھا فَلَمْ يَرَا حَمِيمًا اس کو کوئی دوست نظر نہیں آیا وَلَا قْرِيبًا کوئی اپنا قریبی نظر نہیں آیا وَرَعَا نَفَّهُ غَرِيبَتًا اس نے اپنے نفس کو غریب دیکھا وحیدتًا اکیلا پایا زلیلتًا زلیل پایا منکسرتًا دل ٹوٹا ہوا پایا فَرَفَا بَتَرَهُ اِلَيَّا پھر اتنے آسمان کی طرف نظر اٹھائی وَقَالْ اور یہ کہا الٰہی عبدًا من عبادِکا اللہ تیرے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں غریبًا من بلا دیکھا شہر سے نکالا گیا ہوں لَوْ عَلِمْتُ اگر میں جان لیتا اَنَّا عَذَابِي يَزِيدُ فِي مُلْكِكَ کہ مجھے عذاب دینے سے آپ کی شاہی میں اضافہ ہو جاتا وَعَفْوْكَ اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں اَنِّي يَنْقُتُهُ مِن مُلْكِكَ اس سے آپ کے ملک میں کوئی کمی آ جاتی لَمَّا سَأَلْتُكَ الْمَغْفِرَا اللہ میں آپ سے کبھی مغفرت کا سوال نہ کرتا وَلَيْسَ لِي مَلْجَعُن نہیں میری کوئی جائے پنا وَلَا رَجَعُن نہیں کوئی میری امیدگا إِلَّا أَنتَ مگر تو ہی تو ہے وَقَدْ سَمِيْتُ فِي مَا اَنزَلْتَا اَنَّكَ قُلْتَا اور میں نے سنا ہے کہ آپ نے یہ آیت نازل کی ہے اَنِّي اَنَا الْغَفُرُ الرَّحِيم کہ میں بڑا بخشنے والا اور بڑا رحیم ہوں اللہ فَلَا تُخَيِّبْ رَجَعِي میری امید کو نہ توڑ دینا یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام اَفَقَانَ يَحْسُنُ بِي اَنْ اَرُدْتَهُ کیا یہ بات مجھے سجتی ہے کہ میں اس کی بات کو رد کر دیتا وَهُوَ غَرِيبٌ عَلَا حَاذِهِ صِفَّتِ اور وہ پردیسی تھا اس حال میں وَقَدْ تَوَسَّلَ الْيَّبِي اور اس نے میرے مجھے میرا ہی رحمت کا واسطہ دیا وَتَدَرَّا بَيْنَ يَدَيَّا میرے سامنے گڑڑ گڑایا وَعِزَّتِ مجھے اپنی عزت کی خسم لَوْ سَالَنِي فِي الْمُدْنِ بِينَ مِنْ اَهْلِ الْأَرْضِ جَمِيعَ لَوَحَبْتُهُمْ اگر وہ پوری دنیا کے گناہگاروں کی بخشش کا سوال کرتا ایسی دعا مانگی تھی میں دنیا کے سارے گناہگاروں کی بخشش کر دیتا لَوَحَبْتُهُمْ لَهُ لِذُلِّ غُربَتِهِ یا موسیٰ اَنَا كَحْفُ الْغَرِيبِ اے موسیٰ میں پردیسی کی پناہگاہ ہوں وَحَبِيبَةُ ہُوْ اور میں ہی اس کا دوست ہوں وَطَبِيبَةُ ہُوْ اور میں ہی اس کا طبیب ہوں وَرَاحِمَةُ ہُوْ اور میں ہی اس پر رحمت کرنے والا ہوں سوچئے اگر ایک نوجوان اپنے آپ کو اس حال میں دیکھتا ہے اور اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اس دعا کی وجہ سے اگر وہ ساری دنیا کے گناہگاروں کی بخشش کی سوال کرتا میں ساری دنیا کے گناہگاروں کی بخشش فرما دیتا وہ اتنا قریب ہے کیا اتنے بڑے مجمع میں سے اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی ایک کسی فریاد کو قبول نہیں فرمائیں گے کوئی تو مرد ہوگا کوئی تو عورت ہوگی جس کے دل سے دعا نکلے گی اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ باقی سب کے گناہوں کی بھی بخشش فرما دیں گے لہذا آج ستی توبہ کر کے زندگی کے پچھلے گناہوں کو بخششانے کا وقت آ گیا اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرمائے اور ہمیں آئندہ نکوکاری اور ترہیزگاری کی زندگی نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین توڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لی دیئے آنکھوں کو بند کر لی دیئے سر کو جھکا لی دیئے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں دو جائیے میں ترے سامنے جھک رہا ہوں خدا میں ترے سامنے میں ترے سامنے میں ترے سامنے جھک رہا ہوں خدا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں ترے سامنے میں ترے سامنے میں گناہگار ہوں میں سیاہکار ہوں میں خطا کر ہوں میں ساہکار ہوں میں گناہگار ہوں میں سیاہکار ہوں میں خطا کر ہوں میں سزاوار ہوں میں خطا کر ہوں میں سزاوار ہوں میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و سنا میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و سنا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ مجھ گناہ گار کو تو نہ دینا سزا میری توبہ ہے توبہ ہے میرے الہ مجھ گناہ گار کو تو نہ دینا سزا مجھ گناہ گار کو تو نہ دینا سزا میری آہوں کو سن میری آہوں کو سن whitzer مجھ گناہ گار کو میری آہوں کو سن میری آہوں کو سنے لے حاجت روا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے مجھ پہ جو بھی مصیبت بنی ہے وہ تیرے ہی کرم سے ٹلی ہے وہ تیرے ہی کرم سے ٹلی ہے مشکل حل کرو مشکل حل کرو سب کے مشکل کشا مشکل حل کرو سب کے مشکل کشا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تغفار ہوں تُو نے خود ہی کہا نہیں کوئی نہیں اس گناہ گار کا میں تغفار ہوں تُو نے خود ہی کہا نہیں کوئی نہیں اس گناہ گار کا بخش دوں گا میں تجھ کو بخش دوں گا میں تجھ کو یہ ہوا تا تیرا بخش دے گا ہمیں بخش دے گا ہمیں یہ ہوا تا تیرا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا تیرے سامنے تیرے سامنے تیرے سامنے طا ایک سامنے ہمارے نگاہ نگاہ سامنے 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 اگر سامنے 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 کوئی اید در بزر کا معاملہ فرما اللہ ہم نے جو دن میں گناہ کیے معاف فرما جو راتوں میں کیے معاف فرما جو محفل میں کیے معاف فرما جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما اے کریمہ کا ہم نے جو آپ کے بندے اور بندیوں کے دل دکھائے اللہ ہمارے اس گناہ کو بھی معاف فرما پر قیامت کے دن حقداروں کو اپنی طرف سے اتنا عجر عطا فرما کہ وہ خوش ہو کر ہمیں معاف فرما دے اے اللہ مہربانی کا معاملہ کر دیجئے رحمت کا معاملہ کر دیجئے اے کریم بنہگار آپ کے دروازے پر حاضر ہیں اے قوی کمزور آپ کے دروازے پر حاضر ہیں اے غنی محتاج آپ کے دروازے پر حاضر ہیں آپ کے بندے ہیں آپ کے بندے کے بچے ہیں اے اللہ آپ کی باندی کے بیٹے ہیں میرے مولا ہم آپ کے نسلی اے اللہ نسلی آپ کے دروازے کے مگتے ہیں ہماری والدہ بھی آپ کے درزے مانگتی تھی والد بھی آپ کے درزے مانگتے تھے اے اللہ رحمت کر دیجئے اے اللہ مہربانی پرما دیجئے رحمت کا معاملہ پرما دیجئے کرم کا معاملہ کر دیجئے ضرورتوں کو پورا کر دیجئے اے اللہ گناہوں کو معاف پرما دیجئے جسمانی بیماریوں کو دور پرما روحانی بیماریوں کو دور پرما اے اللہ کرزوں سے محفوظ فرما مرضوں سے محفوظ فرما ذلت سے محفوظ فرما علت سے محفوظ فرما علت سے محفوظ فرما بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا فرما بردار بنا ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھندک بنا جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اللہ ان بچوں کے مستقبل گروشن پرما ماں باپ کے لئے ان کے فرض ادا کرنے آسان پرما اے کریم آقا اپنی رحمتوں کے ساتھ ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمیں تحمل مزاجی اتا فرما بردباری اتا فرما اے اللہ صبر اتا فرما میرے مولا ہمارے دلوں کے اندر سے کینے کو دور پرما حسد کو دور پرما اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر سے گندگیوں کو دور پرما اے اللہ دلوں کو منور پرما اے کریم آقا ہمارے ظاہر کو اپنے حبیب کی سنتوں سے سجا اور ہمارے باطن کو اپنی مارفت سے منور پرما جن دوستوں نے دعاوں کے لئے کہا یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے سب کی نیک مرادوں کو پورا پرما وہ لوگ جو یہاں موجود ہیں یا آنا چاہتے تھے نہیں آسکے سب کے دلوں کی نیک مرادیں پوری پرما ہمارے والدین عزیز اقار مشائق جو فوت ہو چکے ان کی مقبرت پرما جن کی آپ نے مقبرت کر دی قرم کے علا ذرہ جات عطا فرما اے کریم آقا ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول پرما اے اللہ اپنی مدد ہمارے شامل حال پرما امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب پرما ہمارے تین و حرم کی عفادت پرما اللہ ہمارے اس ملک کی عفادت پرما اس کو دین کا خلا بنا اے اللہ ہمیں شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرما آزادی کی قدر کرنے کی توفیق اتا فرما جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق اتا فرما جس ملک کے دشمنے اللہ ان کو ہدایت اتا فرما جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ان کو چن چن کے دفع دور فرما اے اللہ ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما جو مانگا اتا فرما جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی اتا فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم تبلینا انکا انت التباب الرحیم صل اللہ تعالیٰ علیہ حبیبی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین محمد و اصحابہ امید موسیقا موسیقا موسیقا